خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات تیرہ ایشاریہ سات بلین سال پرانی ہے تو یہاں ایک سوال ذہن میں ابرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے نعوذ باللہ اتنا انتظار کیوں کیا تضاد کے ذکر سے پہلے جواب کی ابتداء ایک سوال سے کرتے ہیں ایک گہرے مقفوم کی حامل ایسی مووی کی مثال لیں جو آپ دیکھ چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی مووی کو سمجھنے کے لیے آپ اسے بار بار دیکھتے ہیں ایک ایسی ہی مووی کی مثال لیں اگر آپ اس مووی کو پچاس کنا کی سپیڈ سے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو اس کی سمجھ آئے گی مووی شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گی اس صورت میں کیا مووی کے گہرے مفہوم اس کے مختلف حصوں میں ربط کو سمجھ پائیں گے ہرگز نہیں آپ مووی کے مرکزی پلوٹ کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے یا فرض کریں کہ آپ ایک فوٹبول میچ دیکھ رہے ہیں چیمپین لیگ فائنل میچ ایک سخت مقابلہ ہے لیکن ویڈیو کی سپیڈ اب بھی پچاس کنا ہے تو آپ اس میچ کو نہ تو سمجھ سکیں گے اور نہ ہی اس سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو سکیں گے آپ گولز کو آخر میں صرف نمبرز کے طور پر دیکھیں گے نہ یہ مووی اور نہ ہی ایسا میچ قابل فہم ہوگا قدرتی بات ہے کہ اس سپیڈ پر مووی اور میچ نشر کرنا بے وکوفی ہوگی ان کائنات اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کائنات کیوں اور کیسے وجود میں آئے ہم یہاں کیسے اور کیوں آئے اور یہ سب ختم ہونے کے بعد ہم کہاں جائیں گے ہم ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر یہاں واقعات کی تاریخ میں وقفہ نہ ہوتا جیسے کہ سوال میں کہا گیا ہے تو تمام چیزوں کو ایک ساتھ تخلیق کرنا کہاں کی دانشمندی ہوتی اللہ سبحان و تعالیٰ اکلِ کل ہے اس کا ہر کام آسانی منطق اور فائدے پر مبنی ہے مثال کے طور پر اگر کائنات ایک لمحے میں تخلیق کر دی جاتی اور انسان بھی ایک لمحے میں بنا دیے جاتے تو کیا ہم وقت گزرنے کے ساتھ کائنات کے ارتکائی عمل کی بات کرتے تاہم یہ دنیا ایک سکول کی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنائے گئی ایسا سکول جہاں اللہ سبحان و تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے انسان کو بلکل مووی کی طرح درجہ بدرجہ اس دنیا کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے تمام تفصیلات اور ان کے رب کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ایک بیچ کو درک بننے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ہم ان مراحل کا وقت گزرنے کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ناموں کو بھی سمجھتے ہیں جیسا کہ الفتح الرزاق اور المزین کیونکہ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کی آمد آخر میں ہے لہٰذا منطق اور دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کتاب کو احتیاط سے پڑھا جائے جیسے ایک فلم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کئی فریم ہے اسی طرح انسانوں کے لیے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے زندگی کے فریمز بھی مختلف ٹائم زونز میں تقسیم کیے گئے ہیں جہاں تک سوال میں ایک بڑے تضاد کی بات ہے تو جو نکتہ ہم نہیں سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ ہم پھول جاتے ہیں کہ انتظار کا لفظ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے وقت کے تصور کی ابتدا بگ بینک سے ہوئی یعنی مادے کی تخلیق کائنات کے ساتھ تو کیا ہم وقت کی اسطلع اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بزاتے خود اس کائنات اور وقت کا خالق ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہ تو اپنے بنائے کے صورت سے اور نہ ہی وقت سے کوئی فرق پڑتا ہے قدرتی طور پر وقت اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو انتظار کا تعلق بھی وقت کے دورانیے سے ہے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آپ ٹائم زون کے اندر ہیں تو بنیادی طور پر یہ غلط سوال ہے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ایک آئینہ ہے تصور کریں کہ سامنے زمین پر ماضی، حال اور مستقبل کے زمانے موجود ہیں جب آئینہ درمیانی پوزیشن پر ہو تو ہم اچانک اس کو اوپر اٹھاتے ہیں جیسے جیسے ہم آئینے کو اوپر اٹھاتے ہیں ہم اس میں تینوں زمانوں کے اکس دیکھ سکتے ہیں اگر ہم آئینے کو انتہائی مقام پر لے جائیں تو قدرتی بات ہے کہ یہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ دکھائے گا تو ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے لا محدود علم کو بھی اس طرح سمجھ سکتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ وقت کا پابند نہیں ہے اور وہ تمام زمانوں پر ایک ساتھ حاوی ہے چنانچہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے تیرہ اشاریہ ساتھ بلین قرآنہ وقت ایسا ہے جیسا کہ ابھی کی بات ہو دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے انتظار نہیں کیا ہم اس دنیا میں اپنی باری پر تخلیق کیے گئے ہیں انتظار جیسی اسطلاح ہم انسانوں پر لاغو ہوتی ہے جب ہم طبی طور پر غور کرتے ہیں تو وقت مادے اور اس کی حرکت پر انحصار کرتا ہے یہ وقت اور مادے کے تعلق کا نظریہ ہے قرآن میں وقت کی ریلیٹویٹی کے بارے میں کچھ آیات موجود ہیں ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہے اسی طرح ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وقت کا تصور ریلیٹف اور متغیر ہے جو کہ فرد اور صورتحال پر انحصار کرتا ہے ہم اس کے تغیر کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ایک خواب کی مثال لیں خواب میں کیا ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خواب میں کئی دن اور سال گزر گئے لیکن جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی تو صرف ایک منٹ یا دس منٹ ہی گزرے ہیں لہٰذا ہم وقت کی ریلیٹیویٹی کو سمجھ سکتے ہیں اپنے ہائی سکول کی کلاسز کا سوچیں جب ہم نے مشکل مزامین مثلاً فیزیکس اور کمیسٹری کی کلاسز لیں تو ایسا لگا کہ جیسے یہ سبق بہت لمبے ہو گئے لیکن جب کلاس میں ٹیچر نہ ہوتا یا فیزیکل ایڈیوکیشن کا پیریڈ ہوتا تو وقت مختصر لگتا جیسے یہ پیریڈ جلدی ختم ہو گیا لہٰذا وقت اکتگیر پھزیر تصور ہے یہ فکس چیز نہیں ہے لہٰذا تیرہ اشاریہ سات بلین سال کا دورانیا ہمارے نکتہ نظر کے حساب سے ہے جب ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں جس نے وقت بنایا تو ہم وقت اور انتظار جیسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے دوسرے الفاظ میں تیرہ اشاریہ سات بلین سال کے اداد و شمار سے متعلق نظریہ ہم پر لاغو ہوتا ہے اسی حوالے سے ہم مندرجہ زیل باتیں بھی بھول گئے اس کائنات میں انسان ہی واحد مخلوق نہیں ہے مثلا فرشتے جن جانور پودے وغیرہ بھی ہیں اور بہت سی مخلوقات جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی مثلا جنات کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور ان کو بھی ہماری طرح آزمایا گیا مثلا ان میں کچھ مومن اور کچھ کافر ہیں ان کو بھی مناسب وقت کے دورانی میں پیدا کیا گیا لہٰذا میرا یہی مطلب ہے ایک واقعے کو انسانی رکھ میں دیکھنا اور یہ کہنا کہ انسان سب سے آخر میں کیوں آئے یہ ایک مناسب خیال نہیں ہے کیونکہ یہاں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا ہوئیں فرشتوں اور جنات جیسی مخلوقات انسان سے پہلے پیدا کی گئیں اور اپنے وقت پر پیدا ہوئیں انسان بھی اپنے مناسب وقت پر پیدا کیے گئے جب انہیں زمین پر بھیجا گیا ہم اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں درک کا اہم پہلو اس کا پھل ہے اور پھل سب سے آخر میں نکلتے ہیں اسی طرح انسان بھی اس کائنات کا سب سے اہم پھل ہے جو سب سے آخر میں آیا یہاں ایک اور بات بھی ہے کچھ سوال آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوتے اگر آپ کو ان کا جواب معلوم نہ ہو یہ بھی ایک ایسا ہی سوال ہے ذرا سوچیں اگر اللہ سبحانو تعالی انسان کو کائنات کی ابتدا میں ہی پیدا کرے یا تیرہ اشاریہ سات بلین سال بات پیدا کرے یہ صرف ایک چوائس ہے اس سے ایمان کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا ایک ملحد یا خدا پرست یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے سوال کا جواب نہ ملنے پر میں نے مذہب چھوڑ دیا اور اگر ایک مسلمان کے پاس ایسے سوال کا جواب نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا اسلام کمزور ہے دوسرے الفاظ میں اس سوال سے اللہ سبحانو تعالی کی غیر موجود کی ثابت نہیں ہوتی نہ ہی اسلام کو غلط ثابت کرتا ہے یہ مسئلہ صرف اللہ سبحانو تعالی کے انتخاب کو سمجھنے کی کوشش ہے اس بات کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے کئی سوال ہیں جس کے جواب آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ان سوالات کے جوابات رسالہ نور کا مطالعہ کر کے آسانی سے پاسکتے ہیں جو کہ قرآن کی تفسیر ہے اسلام میں ہر سوال کا جواب موجود ہے جس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے السلام علیکم